تو آیت نمبر گیارہ جی لفظی ترجمہ دیکھنے میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا اور جب قِيلَ کہا جاتا ہے لَهُمْ ان لوگوں سے لا تُقصیدو کہ نہ تم فساد کرو فِي الْعَرُضِ زمین میں قَالُوا تو وہ لوگ کہتے ہیں اِنَّا مَا حِوَئِ اِذْا کے نہیں کہ بے شک نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں علا فبردار سن لو اِنَّا هُمْ بے شک یہ لوگ هُمُ الْمُفْسِدُونَ یہی فسادی ہیں یہی فساد کرنے والے ہیں ولیکن لیکن لا يشعرون یہ لوگ شعور اور عقل نہیں رکھتے وَإِذَا اور جب قِيلَ کہا جاتا ہے لَهُمْ ان لوگوں کو آمِنُكَ اِمَان لے آو کَمَا جیسا کہ آمَنَنَّاسُ اِمَان لے آئے بَقِی لوگ جیسے بَقِی لوگ اِمَان لے آئے تم بھی اِمَان لے آو قَالُوا تو یہ لوگ کہتے ہیں آمِنُو کیا ہم اِمَان لے آئے کَمَا جیسا کہ آمَنَاسُ سُفَحَا اِمَان لے آئے نَعُودُ بِاللَّهِ بَيْوْقُوفِ آلا خبردار سن لو اِنَّهُمْ بَيْشَكْ يَهِ لَوْغُ هُمُ السُفَحَاؤُ بِبْقُوفِ ہیں کم عقل ہیں ولیکن لیکن یہ لوگ لا يعلمون یہ لوگ نہیں جانتے شعور نہیں یہ اس بات کا علم نہیں رکھتے جی آپ آجائیں جی تشریح اور تفسیر کی طرف پہلی آیت جی آیت نمبر گیارہ کی تفسیر کی طرف آئیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جو لوگ اوپر اوپر سے تو مسلمان ہیں زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن در حقیقت ان کے دلوں کے اندر کفر ہے نفاق ہے منافقت ہے ان کے دلوں میں یہ حقیقی طور پر یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں ان لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسیدو فی الارد کے دمین کے اندر فساد نہ کرو فساد نہ مچاؤ تو آگے سے یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ انما نحن مسلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہم تو سلو کروانے والے ہم تو دونوں فریقوں کے درمیان مسلمان اور کافروں کے درمیان سلو کی محور پیدا کرنے والے ہیں سلو والا لوگوں کے درمیان رویہ اختیار کرنے والے ہیں اچھا یہ جو ہے نا ان کے درمیان کے یہ سلو کس کو کہتے تھے اور یہ فساد کیسے مچاتے تھے فساد ان کا کیا تھا کیسے فساد مچاتے تھے اور اپنے آپ کو مسلح اصلاح کرنے والا کیسے کہتے تھے تو جو سے بات ہم یہ گئی یہ اپنے آپ کو اصلاح اس وجہ سے کہتے تھے کہ ہم مسلح ہیں کہ یہ لوگ جب مسلمانوں کے پاس جاتے تھے تو ہم کہتے تھے مسلمانوں کے پاس جا کر کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کافروں کے ساتھ پاس جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ لوگ اپنے ذہن کے اندر یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو کافروں کے قریب اور کافروں مشرقین کو ہم مسلمانوں کو قریب کر رہے ہیں درمیانہ راستہ اختیار کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ درمیانہ راستہ نکال کر کچھ باتیں مسلمانوں تم کافروں کی مان لو اور کافروں کو کہتے تھے کہ تم کچھ باتیں مسلمانوں کی مان کر راستہ اور اصلاح والا معاشرہ یہ تکمیل میں آ جائے اصلاح والا معاشرہ یہ بند سکے یہ ان کا نکتہ نظر تھا یہ ان کا نظر تھی یہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اصلاح کے ساتھ لوگوں کو لے کر چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کو فساد کہا ہے کہ کچھ لوگ کوئی مسلمان کچھ چیز کافروں کی مان لیں اور کافر کچھ لوگ مسلمانوں کی مان لیں یہ اصلاح نہیں ہوگی بلکہ یہ فساد ہوگا فساد کیا سی ہوگا جی کہ مسلمان کافروں کا کچھ عقیدے آپ نے اندر تسلیم کر لیں تو کیا ہوگا کہ کافر کہیں گے یا میں آپ کو سامنے مسلم کر دیتا ہوں جیسے کہ ہندووں کی دیوالی آتی ہے ہندووں کی وہ رسمیں آتی ہیں اب اگر مسلمان بھی وہ ان کافروں کی دیوالی اس کو منانا شروع کر دیں اسی طرح منانا شروع کر دیں جس طرح کہ کافر مناتے ہیں تو آخر ایک وقت آئے گا کہ کافروں کے دل میں آئے گا ہندووں کے دل میں آئے گا کہ یار ہم مسلمانوں کی کرسمس اور مسلمان ہماری کسی کرسمس اور دیوالی مناتے ہیں لہذا ہم بھی مسلمانوں کی عید منانا شروع کر دیں گے مسلمانوں کی عید الفطر عید الید ہاں ہم بھی ان کے جو ان کے تہوار وہ ہم منانا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوگا اسلام کا حلیہ ہی بھی کر جائے گا پھر ہندو اپنے طور پر یہ دعویٰ کریں گے اپنے طور پر یہ کہیں گے کہ مسلمانوں جب ہمارا دیوالی آئے تم بھی اپنے سکولوں کے اندر اپنے دینی اداروں کے اندر چھٹی کرو اور پھر مسلمانوں کا یہی رویہ ہوگا جب ہماری اید تو تم چھٹی کرو اور اپنے اداروں کے اندر یہ سارے کے سارے تہوار اسی طرح مناتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کافر اور منافق یہ کوشش کرتے تھے کہ کچھ لوگ مسلمان کچھ چیزیں کافروں کی مان لیں اور کافر کچھ چیزیں مسلمانوں کی مان لیں یہ وہ اصلاح کرنے کے کوشش کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فساد ہے اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں اس طرح کا فساد زمین میں کے اندر برپا نہ کرو اور خالص یا تو مسلمانوں کی طرف ہو جاؤ یا کافروں کی طرف ہو جاؤ تو یہ درمیان کے اندر نہ رہو تو آگے تھے یہ لوگ کیا کہتے تھے انہمانہ میں مسلم ہوں ہم تو جی اصلاح کرنا چاہتے ہم تو سلو کروانا چاہتے تاکہ کچھ لوگ کچھ مسلمان کافروں کی مان لیں اور کچھ کافر مسلمانوں کی بات کو مان کر اصلاح والا معاشرہ تکویل میں کریں تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک در حقیقت یہ اصلاح نہیں ہوتی یہ سلو نہیں ہوگی اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ فساد ہی ہوگا اور یہ لوگ فسادی ہیں لیکن یہ چیز ان کی کھوپڑی کے اندر ان کے دماغ کے اندر ان کے شعور کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ ہم یہ اصلاح نہیں کر رہے بلکہ یہ فساد کر رہے اور جس سے اصلاح والا معاشرہ نہیں پیدا ہوگا بلکہ فساد والا معاشرہ برپا ہوگا یہ ان کی خرابی اس طرح دوسری خراب ان کی کیا تھی دوسری خراب ان کی یہ تھی کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ پکے سچے اور مخلص ایمان والے ہو جاؤ جیسے کہ باقی صحابہ اکرام حضرت سیدنا ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور باقی صحابہ اکرام ہیں جو ہیں جس طرح یہ پکے سچے مسلمان ہیں اس طرح تم بھی پکے سچے ٹھکے وہ مسلمان ہو جاؤ یہ منافقت والا رویہ کافروں کے ساتھ یاری دوستی کافروں کے ساتھ یہ یران نے یہ ختم کر دو آگے تہیم نعوذ باللہ یہ نبی کے مخلص صحابہ کو کیا کہتے تھے کہتے ہیں کہ کہ ہم اس طرح ایمان ہیں جیسے کہ نعوذ باللہ بے وکوف ایمان لے اچھا یہ بے وکوف یوں کہتے تھے یہ بات ذرا سمجھنے والی توجہ کے ساتھ سمجھئے کہ یہ صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ یہ بے وکوف کیوں کہتے تھے کیونکہ اس دور میں ایمان لانا یہ اپنے آپ کو یعنی کہ موت کے موہ میں دکیلنا تھا کہ ایمان لانے کا مطلب تھا جی پٹائی کے لئے تیار ہو جاؤ ایمان لانے کا مطلب یہ تھا جی اپنے آپ کو سوری پر لٹکانے کے لئے تیار ہو جاؤ ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ مار کھانے کے لئے تیار ہو جاؤ ایمان لانے کا مطلب یہ تھا جی اپنے آپ کو کوئنے کے اوپر لیٹنے کے لئے تیار ہو جاؤ ریت کے اوپر لیٹنے کے لئے تیار ہو جاؤ یہ ایمان لانے کا مطلب تھا جیسے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا خبیب اور باقی اصحاب رسول جنہوں نے ایمار لاکر تکلیفیں برداشت کی ہیں مسئیبتیں جی لی ہیں سولوں کے اوپر اپنے آپ کو لٹکوا لیا اور تکلیفیں برداشت کر لیے ظلم برداشت کر لیے یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بے وکوفی ہے اور یہ ان کے خیار کے اندر یہ تھا کہ یہ ایمار لانا سچے دل سے پکے دل سے ایمار لانا بطر بھی ہے کہ اپنے آپ کو تکلیفوں میں مبتلا کرنا پر یہ تو بے وکوفی ہے کہ اپنے ایمار لاکر ہم مارے کھائیں یہ تو بے وکوفی ہے تو یہ ان کا ایٹیچور تھا یہ ان کا نظریہ تھا کہ ایمار کہ ہم ایسی ایمار لے جیسے کہ نعوذ باللہ یہ بے وکوف لوگ ایمار لے آئے کہ ایمار لائے اور ساتھ ساتھ مارے بھی کھار رہے ایمار لائے اور تکلیفی برداشت کر رہے تو ہم اس طرح کا بے وکوفوں والا ایمار نہیں لائیں گے اللہ رب العالمین نے دیکھے عظمتِ صحابہ اللہ بھی صحابہ اکرام کا دفاع کرتا ہے اللہ بھی صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے قرآنی آیتیں ناظر کرتا ہے انہوں نے لفظ کیا بولاتا جی کہ ہم بے وکوفوں کی طرح ایمار لائے صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ بے وکوف کہا تھا تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا اللہ فرماتے ہیں اَلَا خَبَرْدَار سُنُوا لُو اِنَّا هُمْ بِغَیَرْ كِسِ شَكْءِ اللہ نے لفظِ اِنَّا اِسْتِمَارِ فَمَائِ اِنَّا هُمْ هُمُ صُفَحَا در حقیقت بے وکوف اور اکر سے پیدر اکر سے آری یہ لوگ ہیں یہ بے وکوف ہیں وَالَا قِلْلَا يَعْلَمُ لیکن یہ لوگ جانتے ہیں ان کے علم میں یہ نہیں ہے کہ جو دنیا کے اندر یہ تکریفیں چند دن دی یہ تکریفوں کے ساتھ پریشانیوں کے ساتھ گزار رہے نا اس کا اللہ تعالی نے آخرت کے اندر کیا ہی نام رکھا ہے آج دیکھیں جی آج ہم دوہزار تئیس کے اندر بیٹھ کر حضرت سیدنا بلال کو رضی اللہ عنہ ہوں کہہ رہے ہیں اور حضرت بلال کے اوپر ظلم کرنے والوں کو آج ہم لانتی کہتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا وہ لوگ لانتی ہیں تو دیکھیں آج کے زمانے میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو تکلیفیں برداشت کرنے والا وہ کامیاب گیا اور جو تکلیفیں دینے والے تھے وہ آج ناکام ہیں آج کے زمانے بھی اور آخرت کے اندر جو اللہ نے انعام رکھے ان کے بارے میں تو سوچ نہیں سکتے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا یہ بے وکوف اصل یہ ہے کہ جن کا تذکرہ دنیا سے ختم ہو جائے گا جن کو دنیا میں کوئی اچھے نام سے یاد نہیں رکھے گا لیکن یہ جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں ان کا تذکرہ قیامت تک لوگ رضی اللہ عنہم کہہ کر لوگ ان کو یاد کریں گے اور آخرت کے اندر بھی ان کے انعامات ہیں اس وجہ سے بے وکوف تکلیفیں دینے والے ہیں بے وکوف وہ ہیں کہ جو لوگ یہ تانے لگانے والے ہیں یہ بے وکوف ہیں میرے صحابہ میرے نبی کے صحابہ وہ بے وکوف نہیں ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ جیسا ایمان صحابہ جیسا تقویہ اور صحابہ جیسی یہ ایمانی قوت کو ہمیں عطا فرمائے باکوی دعو